بڑی خبر صورت کی جبکشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر نکل کے سامنے ہے مہاراشتہ میں فرضی گن لائسنس کے ساتھ راجوری کی یوک گرفتار مہاراشتہ پولیس نے راجوری کے نو یفکوں کو گرفتار کیا ہے سب یوکوں سے مہاراشتہ پولیس کر رہی پوچھتاچ بڑی خبر آپ کو بتائیں مہاراشتہ میں فرضی گن لائسنس ماملے میں راجوری کے یوکوں کو گرفتار کیا گیا ہے مہاراشتہ پولیس نے راجوری کے نو یوفکوں کو گرفتار کیا ہے اور سب ہی یوفکوں سے مہاراشتہ پولیس پوچھتاش کر رہی ہے مہاراشتہ میں بیس نومبر کو چناؤ ہونے ہیں اور یہ ایک بڑا معاملہ نکل کے سامنے آیا ہے چناؤں سے جوڑ کے بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بیس تاریخوں چناؤ ہونے ہیں مہاراشتہ گندر 288 سیٹوں کے اوپر ان سب کے بیچ میں ایک بڑا معاملہ راجوری کے نو یوفکوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے پوچھتاش چل رہی ہے اور فرزی گن لائسنس معاملے میں راجوری کے نو یوفکوں کو گرفتار کیا گیا ہے جہاں پر پوچھتاش پولیس ان سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتہ میں چناؤ ہے 288 سیٹوں کے اوپر اور 20 نومبر کو ایک ہی چنان میں وہاں پر چناؤ ہونے ہیں ان سب کے بیچ میں لگا تار اس میں زیادہ انکاری کے لئے ہمارے ساں ہمارے نمائدے راجوری سے مجھے اٹھ گئے ہیں جمشید ملک جم سے ملے بتائیے گا تار جانگیر کیا نکل کے سامنے آ رہی ہے نو یوفکوں کو راجوری کے گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاش پولیس کر رہی ہے اور ایک طرف وہاں پر چناؤ بھی ہیں بلکل یہ بلکل یہ بلکل یہ بلکل مہاراستہ جہاں توف خانہ پولیس ٹیشنل دسٹرک علیان نگر میں راجوری کے نو نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پوچھت گان لیسنس تھے اور ان پوچھت گان لیسنس بھی وہاں سکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے تھے منٹر انٹیلیجنس کی طرف سے یہ بہت سامنے جس کے بعد وہاں کے پولیس کو بتائے گر پولیس نے نو نو نفتار کر لیا ہے جن کا تعلق زلہ راجوری کے مختلف علاقوں ہیں جس میں سے بہت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کالا کوٹ کے نوجوان ہیں جس طرح کے نام بھی آپ کو بتاتا چلوں شبیر محمد صنف اقبال حسین آرکی راجوری کے نوجوان ہیں اس کے ساتھ دوسرا نوجوان ہیں محمد صلیم صنف گول محمد آرو اللہ تھنا منڈی یہ دوسرا نوجوان ہے اور تیسرا نوجوان جو اس میں سرفراز صنف حسین آرو کوٹھیاں کالا رہنے والا ہے اس کے بعد جھانگیر حسین صنف زاکر حسین آرو اڑگی ڈھانگی کا رہنے والا یہ نوجوان ہے اس کے ساتھ سے اگر بات کریں سرفراز احمد صنف نظیر حسین آرو کوٹھیاں کالا کوٹ کا یہ بھی چھٹا نوجوان جو راجوری اس کا نام سرجید صنف رمیز چیندر سنگ آرو سیاد سوئی کالا کوٹ کا ہے اس کو بھی چھٹا اور ساتمہ اس میں عبدرشید صنف چلیا آرو کالا کوٹ یہ بھی کالا کوٹ کا رہنے والا تفیل احمد صنف محمد محمد گزار محمد گزار یہ جو مولا کا پاک اٹھ کر رہنے والا اس کے بعد شکر ہیں شیر احمد صنف نا محمد حسین اس کے بعد میں کوئی اطلاع بھی تک نہیں ملی کی کہاں کا رہنے والا مگر یہ خوابر جھوٹ نکل کر سامنے آرہی ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں وہاں کسی جنسیوں میں کام کرتے تھے اور یہ سکیوٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے مگر ان کے پاس فیک گن لیسنس تھے مگر ایک چیز اور اس میں بڑی نکل کر یہ سامنے آرہی ہے کہ ان نوجوانوں سے تقریباً پچاس پچاس ہزار پیار یہ جمہارے جو صورتوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے پچاس پچاس ہزار پیار لیا گیا ان کو گن لیسنس بنا کر دی گئے اس کے بعد جب یہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی راجوری سے تو یہ پتہ چلا گیا اس گن لیسنس کا ریکارڈ یہاں موجود نہیں ہے اس کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا جمشیز ببکل صحیح بات ہے ایک اہم آمدہ ہے جس طریقے سے یہ گرفتاری ہوئی ہے جمہو کشمیر کے تار مہاراشتہ جھوٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پر چناب ہیں اور وہاں پر جساں سے سرکشاہ ویفستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے کوئی بھی منتری وہاں پر دورہ کرتا ہے ان کے بیکس تک کی جانچ ہو رہی ہے ان سب کے بیچ میں اس طرح فیک لیسنس ملنا اور وہ بھی جمہو کشمیر کے لڑکے جو کی راجوری کے رہنے والے ہیں مول روپ سے اور اس کے بعد وہاں پر نو لڑکوں کی گرفتاری ہوتی ہے کئی بڑی چیزیں ضرور نکل کر گئے ہیں حالانکہ یہ راجوری کے ایک بڑے لوگ ایسے ہیں بڑے نوجوان پڑے لکھے ایسے ہیں جو مہاراشتہ کے اندر یا ڈگر سٹیڈوں کے اندر کام کے لیے جاتے ہیں اور سکیورٹک گارڈ کا کام سب سے وہاں کرتے ہیں کیونکہ سکیورٹک کام میں ہی لوگوں کو زیادہ فائدہ کیا زیادہ لوگ اس کام کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کے طرف سے جو ہاں بتایا گیا جو پولیس کی طرف سے یا افائر لگائی گیا جو اس میں جابیان پولیس کی طرف سے سامنے آئی یہ وہاں کسی سکیورٹک ایجنسٹی کے ساتھ بھی کام کرتے تھے یا کسی پرائیویٹ کے دارے کے ساتھ بھی یہ وہاں سکیورٹک گارڈ کا کام کرتے ہیں یہ کب سے وہاں پر موجود تھے یہ کب سے وہاں پر گئے ہوئے تھے مہاراشترا کے اندر کام کاج کے لیے اور یہ جو گن لائسنس ہے یہ جو لائسنس نکل کے سامنے آئے کیا انہی کے نام پر ہیں ریجسٹر بلکل ابھی تک یہ چیز نکل کر سامنے نہیں آئے کب سے وہاں کام کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ میں جس طرح بتا رہا جو پچھ کے بڑی آبادی اور بڑے لوگ نوجوان خاص کر کے پڑے لکھے نوجوان ان علاقوں میں کے لیے جاتے ہیں اس طرح کی کوئی انپوٹ ٹھیکل کا ابھی تک سامنے نہیں آئی نہ پولیس کی طرف بتائے کہ یہ کب سے وہاں کام کرنے کے لیے گئے ہیں مگر دوسری طرح اگر انٹی بات کریں جس طرح یہ لائسنس کے والا ایشو ہے لائسنس ان لوگوں کو کسی کے تھوڑ بنا کے دیئے گئے ہیں یہ انویسٹری قریشن کا عویش ہے ضرور رہے اس میں ہم یہ مان کے چال سکتے ہیں کہ آنے والے فیروں میں رجوری کے لیے بھی کچھ گریفتاریاں ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے سوٹر رہے ہیں جس سے ہمارے تھوڑے پہلے مارشٹرہ میں ہمیں نے اپنے سوٹر سے بات کی اس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ ان گانل ایسنس کی جانچ کے لیے ظلہ تظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا راجوری شروع وہاں سے اس طرح کی انپوٹ نکل کر سامنے آئی کہ اس نام کے کوئی گانل ایسنس یہاں پر جسٹر نہیں ہے حالانکہ گانل ایسنس انہی نوجوانوں کے نام پر ہیں جو ایشو ہوئے مگر جن کا ریکار جو اگر ہے وہ دیکھنا کو میرا وہ یہاں سے جس طرح سوٹر بتا رہے ہیں کہ کوئی ریکارڈ ان کا یہاں موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ مان کے چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے ساتھ فراد ہوا فراد کرنے والا کون ہے اس کو وہ جب تک شکنجے میں گا اس کے بعد ساری بات سامنے آگی کہ کون موجود ہیں جو نوجوانوں سے پیسہ لے کر ان کو گل ایسنس اور ہتھیات دے کر انہیں اس طرح بیٹیں کیونکہ بارہ بول گن بارہ ہیں وہ بھی بارہ بول گن نو وہ بھی ان سے برامت کی ہیں تکر اٹھونجا کے قریب زندہ کارتو سے برامت کیے گئے ہیں جو بارہ بول کے کارتو سے وہ بھی ملے ہیں اور ایف آئر بھی جترہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارہ سو اٹھالی چوبیس آئی پی سٹی چارسو اٹھالی چارسو چورتر چوتی چور سیکشن تین سات آٹھ پچیس آمز ایکٹ کے تیارے بھی وہاں درجو بھی ہے مگر جن لوگوں نے بنا کے ان کو دیئے ہیں ان تک جلد بھی ہم یہ مانکے چاہتے ہیں ان تک بھی جلد پہنچے کیجئے جمشید ایک تو یہ بڑا اہم سوال رہے گا یوفکوں کے اوپر تو کاروائی ہو رہی ہے پر جنہوں نے ان کو لائسنس بنا کے دیئے ہیں ان پر کاروائی ہونا بہت انیوار ہے کیونکہ جس طرح سے یہ نو لائسنس بنے ہیں اور وہ ویوک وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ کا اور سیکیورٹی گارڈ کا جو گن ہے وہ بھی ان کے پاس تھی تو گن کہاں سے پرچیز ہوئی ہے لائسنس کس نے بنا کے دیئے ہیں ان کے نام آنا بہت لازمی ہے اور اگر ان کی کہیں پہ ملی بھگت ہے کیا اگر کرپشن کر کے یہ لائسنس بنائے گے ہیں تو اس پہ بھی کاروائی ہونا بہت ضروری ہے بلکہ جہاں تک کارے سوتر جو میں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جہاں میری پہلے مہارشتہ میں کپنے سوتر سے بات ہوئی ہے اس کی طرح سے مجھے جو چیزیں بتائی گئے ہیں ان میں یہ بتایا کہ ان نوجوانوں سے پچاس ہزار پیار لیا گیا ہے پچاس ہزار کے ساتھ ان کو لائسنس پلس گن بھی دی گئی ہے جس کے بعد یہ لوگ نوکری کے لیے یہاں سے نکلے ہوئے ہیں مگر کئی بڑی چیزیں ضرور اس میں ان لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے جن لوگ نے ان نوجوانوں سے پیسہ لے کر ان کو گن لیسنس بنا کر دی اور گن دی ہے اور آج ان کی زندگی خط پڑ گی اور آج وہ کانون کے پشکنجے میں آتوکے ہیں مگر ان لوگوں کو پشکنجے میں بھی جلد تک ہے کیونکہ جو ہمارے سوتر ہیں وہ ہمیں ضرور یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جس نوجوانوں سے جس طرح کی ڈیٹیل ان کے سامنے آئی ہے اس سے یہ بات ہم مان کے چاہتے ہیں کہ جلد اور گرفتر ہیں اس میں راججوری سے بھی ہو سکتی ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان کو گن لیسنس چھوک کی ہے کہ یہ فیک گن لیسنس انہوں جوانوں کو پڑا کے دیے ساتھ میں ہتھیار بھی دیو پچاس پیاس ہزار پنسین لے لیا گیا اور آج وہ لوگ مسئبت میں مہارشترہ کے اندر پاسے ہوئے جن کے قلاب عام ذکر کی رید بھی ایف آئیر در جو یہ یہ بڑی سوال ضرور ہے مگر آنے والے دنوں میں یہ مان کے ضرور چل سکتے ہیں کہ مہارشترہ پولیس کی طرف راجوری کے اندر بھی بڑی کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے جنے والے جمشید پوری جان کر